جن مسلمانوں سے بھارت میں کچھ چرکٹ سینائیں کچھ چرکٹ سنگٹھن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ تم لوگ ادارے وطنوں وہی مسلمان لڑکے ایک سٹھ سال بار بھارت کے لیے گولڈ میڈل لانے میں سہائک بنتے ہیں سہائک اس لیے کیونکہ وہ اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جس میں انڈیا جیتا ہے انڈیا کی آتمہ جیتی ہے اس ٹیم میں دو مسلمان ایک عیسائی اور ایک ہندو ہوتے ہیں اور یہ سب لوگ مل کے بھارت کے لیے فور انٹو فور ہنڈر میٹر ریس میں گولڈ جیتے ہیں وہ بھی ایک سٹھ سال بعد چھ دشک بعد یہ مقام بھارت نے حاصل کیا اور پتا ہے ہرایا کس نے ان مسلم بیٹوں نے ہندو اور عیسائی ساتھی کے ساتھ مل کے ہرایا ہے عرب کنٹری کو قطر کو لوگ کہتے ہیں یہ تو عربی ہیں انہیں عرب زیادہ اچھا لگتا ہے وہ اسی عرب کو ہراتے ہیں کس کے لیے انڈیا کے لیے یہ ہے بھارت یا یہ ہے انڈین ہونا یہ بھارتیتہ ہے اور اس کو کون کاؤنٹر کرتے ہیں وہ لوگ جن کا دیش بھکتی سے کوئی واسطہ نہیں وہ لوگ جو دیش کے ترنگے کو بدل کر کوئی الگ طریقے کا جھنڈا لگانا چاہتے ہیں جو دیش کا نام بدل کر کوئی الگ نام لانا چاہتے ہیں جو دیش کے سوروپ کو بدل کر کوئی الگ سوروپ پیش کرنا چاہتے ہیں ان سب کے موہ پر یہ جیت ایک تمہ چاہے اب ذرا تفصیل سمجھئے یہ ہیں چار وہ بیٹے ہمارے بھارت کے ہمارے لال جنہوں نے بھارت کو گولڈ میڈل دلوایا ہے ایشن گیمز میں چار سو میٹر ریلے جو اس پردہ ہوتی ہے اس میں محمد اجمل محمد انس یاہیہ محمد انس یاہیہ پورا نام ہے راجیش رمیش اور چوتھے اموج جیکب ان لوگوں نے بھارت کو گولڈ میڈل دلائیا ہے چاروں کے سینے پر انڈیا لکھا ہے اور یہ انڈیا کو جیت دلاتے ہیں دیکھئے میں نے اڈڈ 247 سے یہ خبر میں نے کہا درہا ڈیٹیلنگ پڑھیں کیا چکر ہے بھارتی پورش چار گڑھا چار سو میٹر ریلے ٹیم نے ایشن گیمز میں گولڈ میڈل جیتا محمد انس یاہیہ اموج جیکب محمد اجمل واریہ تھوڑی اور راجیش رمیش کی چوکڑی نے کمال کر دیا چار گڑھا چار سو میٹر ریلے میں بھارت کو اکسٹھ سال بعد گولڈ میڈل دلا دیا بھارتی پورشوں کی ریلے ٹیم نے یہاں ایشیای کھیلوں میں تیہاس رچا جکارتا میں 1962 کے سنسکران کے بعد پہلی بار بھارت کو گولڈ میڈل ملا ہے محمد انس یاہیہ اموج جیکب ان سب کو اور محمد اجمل کو راجیش رمیش کو ان سب کو سلام ہے دیش سلام کرتا ہے ان کو پورا اور ان لوگوں نے جیتا ہے تو دوسرے نمبر پر قطر رہا ہے اور تیسرے نمبر پر شریلنکہ کی ٹیم رہی ہے بھارت کے لیے مسلمان لڑکے اپنے ہندو عیسائی بھائیوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر گولڈ میڈل لارہے ہیں اور چند کٹرپنتی اگروادی قسم کے لوگ اور ان کے سنگٹھن لگاتار مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے دیش بھارت میں کچکر رچ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں چاروں جو انڈیا کا سینہ چوڑا کر رہے ہیں اور وہ لوگ اسی سینے میں چھید کرنے پر آمادہ ہے آپ سمجھ لیجئے یہ جیت انڈیا کی جیت ہے اس گڑ بندن انڈیا کی نہیں لیکن اس سوچ کی جس میں سب کو جگہ ملتی ہے ہاں اس انڈیا گڑ بندن کی جیت ان کی سوچ ہے یہ کہ سب کو جگہ ملے سب برابر ہیں لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک طرح کی پھول ہوں ایک طرح کا بغیچہ ہو ایک طرح کی لوگ ہوں ایک طرح کا رنگ ہو ایک طرح کا کھان پان ہو سوچئے کہ ان چاروں کی ویویتتاؤں سے بھری ہوئی بھارت کی ٹیم نہ ہوتی بھارت کیسے گوڑ لاتا بھارت سونے کی چڑیا تھا ہمیں نہیں پتا لیکن بھارت سونے کا میڈل لا رہا ہے ہمیں پتا ہے اور اس میں دو مسلمان ہیں ایک عیسائی ہے ایک ہندو ہے مل کر چلتے ہیں تو بھارت جیتتا ہے جہاں ان میں سے کسی کو الگ کر دیا جائے گا بھارت ہار جائے گا بھارت کی آتما ہار جائے گی ان سب ہی کو سلام ہے ان کو سلام کیجئے صرف کرکیٹ سٹار ہی نہیں یہ بھی ہمارے ہیرو ہیں ان کی بھی بات کیجئے